کسی مذہب کے اندر نہیں ہوگا پیشاب کے آداب کون سے آداب پیشاب کے آداب اللہ اکبر پیشاب کے آداب ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بخاری کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سے گزر رہے ہیں ایک دیوار کے پاس سے وہاں دو قبریں آپ نے دیکھی ہیں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے صاف یہ کہا ہے یہ دو قبروں میں آداب ہو رہا ہے حدیث عربی زبان میں میں نے نوٹ کی ہے آپ کے سامنے پڑ دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ لفظ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے نہیں بس سکتے تھے آرام سے بچنا چاہیں تو بس سکتے تھے اس بات پر انہیں آداب دیا جا رہا ہے اللہ کی نبی کا لفظ کاش اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس کی توفیق اطاف فرمائے یاد رکھو آداب قبر ہے اگر آپ کے اوپر پیشاب کے چھیٹے پڑ رہے ہیں آپ پیشاب کھڑے ہو کر جہاں ملے جانوروں کی طرح کر دے رہے ہیں اللہ اکبر آپ کے بدن پر پیشاب پڑ رہا ہے یا تمہاری پینٹ اتنی ٹائٹ ہے تمہارے جنس اتنی ٹائٹ ہے کہ تم کہتے ہو میں بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا ایسی پینٹ پیننا تمہارے لئے جائز نہیں ہے میرے بھائی ذہن میں رکھو اس بات کو ذہن میں رکھو کئی نوجوان کہتے ہیں چلیے ابھی نماز کے لئے آئیے نہیں شیخ کپڑوں پر پیشاب کے خطرے گر گئے ہیں شرم آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے عذابِ قبر اللہ کی ربی نے فرمایا سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کیوں پہنتے ہو ایسی پینٹ کیوں پہنتے ہو شرم کرو شرم کرو ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے جب بیٹھتے ہو آدھی تمہاری پیچھے کی شرم کا نظر آ رہی ہے کتنے لوگ ہیں سڑک پر کوئی میکانک بیٹھ کر ریپیری کر رہا ہے آدھی شرم کا نظر آ رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جی ایسی پیانٹے تم پہنتے ہو پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتے ہو تو یہ حدیث کے لئے تیار ہو اللہ کی نبی فرماتے ہیں جو آدمی پیشاب کے خطروں سے نہیں بچے گا اسے عذابِ قبر ہے اسے عذابِ قبر ہے قبر کا عذاب ہے اللہ اکبر یہ ایک دن دو دن نہیں رہے گا ایک ہفتہ دو ہفتہ نہیں رہے گا یہ ایک سال دو سال کا نہیں ہے جب تک قیامت کا سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک عذابِ قبر میں مبتلا رہے گا اس لئے اس پاکی اور سفائی کا خیال رکھیں اور پیشاب کے عذاب کا خیال رکھیں اور عذاب کیا ہیں سیکھیں حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کن سے؟ حضرتِ سلمانِ فارسی سے حضرتِ سلمانِ فارسی کو پوری حدیث میں نے نوٹ کی ہے کیسے پیشاب کرنا ہے ہمارے مذہب میں سکایا گیا ہے قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُكُمْ كُلَّ شَيْنْ حَتَّ الْخِرَى کیا تمہارے پیغمبر نے ہر چیز تمہیں بتائی ہے یہاں تک کہ پیشاب کے آداب بھی بتائے ہیں سلمانِ فارسی نے جواب دیا فَقَالَ عَجَلَ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یہ نوجوانوں کو جو میں نے دانٹ کی انداز میں کہا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے دیکھ کر میرا دل جل رہا ہے یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں بول رہا ہوں میں میں ہر دن دیکھتا ہوں ہر دن دیکھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو اس حالت میں ملوث دیکھتا ہوں اسی لئے یہ چیز مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی پڑ رہی ہے میرے بھائی ہاں ہمارے نبی ہر چیز ہم کو سکھائے ہیں لقد نہانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاپ کے چار آداب بتائے ہیں کس کے اللہ اکبر کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں سکھائے گا پیشاپ کے چار آداب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں پہلا آداب یہ ہے اللہ کی نبی نے منع فرمایا ہے خبلے کی طرف کبھی چہرہ نہیں کرنا نہ پیشاپ کرتے ہوئے اور نہ غائد کرتے ہوئے دونوں صورتوں میں نہیں خبلے کی طرف نہ استقبال ہوگا نہ استدبار ہوگا ہمارے نبی نے یہ ہمیں سکھایا ہے دوسرا سیدھے ہاتھ سے کبھی پیشاپ نہیں کرنا اللہ اکبر سیدھے ہاتھ کبھی نہیں لگانا دوسرا تیسرا آداب تین پتھوروں سے کب کبھی استعمال نہیں کرنا اگر پانی میسر نہیں ہے ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہمیں پتھر لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں ڈھیلا لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی نے فرمایا کم سے کم تین لینا یا پھر اتنا بڑا لینا کہ وہ تین کے مقابلہ کر سکے اور چوتہ آداب اللہ کی نبی نے بتا یہ آداب پر ہم خیال نہیں کرتے کئی لوگ بڑی بڑی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں چوتی بات نبی نے فرمایا ماشاءاللہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ اللہ اتنے ہی غور سے عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کی نبی نے منع فرمایا ایک عدب یہ بھی بتایا ہے کبھی ہڈی سے پیشاب نہیں کرنا استنجا کے لئے کبھی ہڈی استعمال نہیں کرنا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گوبر کا استعمال نہیں کرنا سبحان اللہ آداب ہمارے پاس ہر چیز کے بتائے گئے ہیں اور سب سے بہترین آداب ہمارے اسلام کے اندر ہی رکھے گئے ہیں میرے بھائیوں صرف نماز کے حد تک آمین مل جہر کے حد تک پیر سے پیر ملانے کے حد تک حدیثوں پر عامل کرنا یہ بھی اچھی بات ہے مگر صرف اسی پر عامل کرنا یہی مکمل اسلام نہیں ہے مکمل اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے کو لیجئے آپ کی زندگی کے ہر حصے کو لیجئے آپ کے کپڑوں کو لیجئے آپ کی زندگی کو لیجئے آپ کی پاکی اور صفائی کو لیجئے اور بالخصوص خاص طور پر اس مجلس میں میں بولنا چاہوں گا نبی کی تجارت کو لیجئے نبی کے کاروبار کو لیجئے نبی کے تجارت کو لیجئے تب ہی جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک اچھے مسلمان بنیں گے کامیاب مسلمان بنیں گے دنیا میں انشاءاللہ ہمارا نام ہوگا میں نے پہلے ایک مثال تمہارے سامنے دی تھی آج ہماری زلت کی جو وجہ ہے کس لئے مسلمان زلیل ہے ایک پیالہ ہے ایک برتن ہے اس برتن میں پندرہ سراخ ہیں پانی اس میں ڈالا جا رہا ہے اگر کوئی سوال کرے کتنے سراخ کو بند کرنا ہے ایک آدمی کہہ رہا دس کو بند کر دو پانی رک جائے گا غلط بات ہے ایک آدمی کہہ رہا چودہ کو بند کر دو پانی رک جائے گا جواب یہ ہے پندرہ کے پندرہ کو بند کرو پندرہ کے پندرہ کو بند کرو گے تب ہی پانی رکے گا اگر ایک بھی کھلا رہے گا تو پھر پانی رکنے کا چانس نہیں ہے جتنی ہماری کمزوریاں ہیں ہر کمزوری پر ہمیں دماغ دینا ہے ہر کمزوری پر ہمیں محنت کرنا ہے تب ہی جا کر اسلام کا نام روشن ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے